جنات کا ہمیشہ سے ہی بنینو انسان سے کسی نہ کسی طرح سے تعلق رہا ہے زمانے قدیم سے ہی انسان ان سے بڑے بڑے کام انجام لیتے آئے ہیں یہ غیر معمولی کام عام انسانوں کی دسترس سے باہر تھا اور صرف مخصوص لوگ ہی جنات سے رابطہ قائم کر سکتے تھے جن میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلمان علیہ السلام کا نام قابل ذکر ہے جنہیں اللہ کی طرف سے جناتوں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی تاکہ وہ آپ کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دے قوم جنات کا صحابہ و اہل بیعت رسول سے بھی تعلق اور روابط کے متعلق بے شمار واقعات ملتے ہیں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی نبی تھے اور انسانوں کے بھی اسی طرح حضرت امام علی اور آل محمد کے دیگر آئمہ جنوں کے بھی امام تھے اور انسانوں کے بھی اہل بیعت رسول کے لیے بھی خدا کے جانب سے مخصوص جنات منتخب کر دیئے گئے تھے جو بوقت ضرورت خدمت انجام دیا کرتے تھے دیگر واقعات میں امام علی علیہ السلام کا جناتوں سے جنگ کا ذکر بھی آتا ہے جسے جنگ بیرول علم کہتے ہیں اسی طرح میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی حمایت کے لیے جنات کا ظاہر ہونا بھی کتابوں میں درج ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اپنے آباؤ اجداد کی طرح جن و انس کے حاکمِ آلہ تھے اور حضبِ ضرورت انہیں خدمات انجام دینے کا حکم دیا کرتے تھے لہذا مفضل بن عمر کی روایت ہے کہ خوراسان کے علاقے سے امام جعفر صادق کے دو عقیدت مندوں کی ذریعہ آپ کی خدمت میں کچھ اموال بھیجے گئے وہ لوگ پوری حفاظت سے ان اموال کو لے کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ تہران پہنچے تو ایک اور مومن نے امام علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے ایک تھیلی ان لوگوں کے سپرت کی جس میں دو ہزار درہم تھے وہ لوگ دوران اس سفر بار بار اموال کا جائزہ لیتے رہتے تھے تاکہ کوئی چیز گم نہ ہو جائے یہاں تک کہ وہ دونوں مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو ان دونوں میں سے ایک ساتھی نے کہا آؤ ہم لوگ شہر میں داخل ہونے سے قبل ان اموال کا ایک بار پھر جائزہ لے لیں لہذا ان دونوں نے تمام اموال کا جائزہ لیا تو ہر چیز اپنی جگہ محفوظ تھی سوائے اس تھیلی کے جو تہران کے اس مومن نے ان کے سپرد کی تھی ان دونوں میں سے ایک نے پریشانی کے عالم میں اپنے ساتھی سے کہا اللہ تعالی ہی ہماری مدد کرے اب ہم امام کے سامنے کیا عذر بیان کریں گے دوسرے نے جواب دیا اتمنان رکھو وہ نہایت ہی کریم نفس ہیں ہم سے عطاب نہیں کریں گے بلکہ مجھے تو امید ہے جو کچھ ہم ان کے سامنے بیان کرنے والے ہیں اس پورے واقعہ کا انہیں خود ہی علم ہوگا پھر وہ دونوں شہر میں داخل ہوئے اور امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر لوگوں کے بھیجے ہوئے اموال کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا امام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تہران میں جو تھیلی تم لوگوں کے سپرد کی گئی تھی وہ کہاں ہیں یہ سن کر ان لوگوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تھیلی اگر تم لوگ دیکھو گے تو کیا پہچان لوگے انہوں نے کہا جی ہاں یہ سن کر امام نے گھر کی خدمتگار کو آواز دی کہ فلاں تھیلی لے آؤ جب خدمتگار نے تھیلی لاکر دی تو امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو دکھا کر پوچھا تم دونوں اس تھیلی کو پہچان سکتے ہو وہ دونوں کہنے لگے بے شک یہ وہی تھیلی ہے اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے گزشتہ سب کچھ ضرورت پیش آئی تو میں نے اپنے پیروکاروں میں سے ایک جن کو روانہ کیا جس نے اس تھیلی کو میرے پاس لایا چونکہ وہ تھیلی تہران کے اس مومن نے امام علیہ السلام ہی کے لیے بھیجی تھی جسے وہ دونوں اپنے ساتھ لے کر امام کے پاس جا رہے تھے اور چونکہ اس زمانے میں سفر کی رفتار بہت سست تھی یہ این ممکن ہے کہ امام کی خدمت میں کوئی ایسا حاجت مند آیا ہو جس کی ضرورت فوراں پوری کرنی ہو اور اس میں تاخیر مناسب نہ ہو اس لیے امام جعفر علیہ السلام نے اپنے فرمابردار جن کو حکم دیا کہ وہ مال جلد از جلد لے کر آ جائے تاکہ اس حاجت مند کی حاجت پوری کر دی جائے